بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری اول سبق ہے ہمارا ٹریفیک کے اشارے ہمارے محافظ اور یہ درسی کتاب کا سبق نمبر دس ہے جسے ہم نے آج چوتھے حصے میں مکمل کرنا ہے ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلوم ہوں گے گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکے اور آج آپ سیکھیں گے کمرہ جماعت کے کاموں میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کر سکے سب سے پہلے روزانہ کی طرح سبق اسلامی نقطہ نظر پر بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے اور قریبی کون ہوتا ہے جو دوست ہوتا ہے جو عزیز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لئے کیا ضروری اور بہت آسان کام ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں دیکھیں آپ یہ بات نہ سوچا کریں اس بات کو نہ دیکھا کریں کہ آپ اس کو سلام کریں گے جس کو آپ جانتے ہیں آپ نے ہر شخص کو اگر سلام میں پہل کی تو آپ اللہ کے قریب ہوں گے اللہ آپ کو اپنے قریب کر لیں گے تو اپنی یہ عادت بنا لیجئے کہ آپ جب صبح گھر سے نکلتے ہیں پھر آپ کو راستے میں سکول پہنچتے تک جو جو بھی ملتا ہے چھوٹا بڑا بزرگ آپ اس کو سلام کریں سکول آ کے اپنے سب ہم جماعت ساتھیوں کو پہلے سلام کیجئے آج سے عوادہ کریں اپنی معلومہ کے ساتھ کہ آپ اس کو ضرور کریں گے ہم کریں گے جی دورائی ان اشاروں کے مطلب آپ نے مجھے سمجھانے ہیں یہاں پر ٹریفک کے تین اشارے دیئے گئے جو آپ نے اس سے پہلے سیکھے ہیں ان کے بارے میں جانا ہے تو اس سے مجھے پتا چلے گا کہ کل کتنے بچوں نے ٹریفک اشاروں پہ کام کیا جماعت میں بھی اور گھر جا کر بھی ویڈیو کو روکی اور دورائی کیجئے جی دورائی تو آپ سب نے کر لی پڑھنے سے پہلے ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے ایک تصویر ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ ایک استانی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے ایسا ہی ہے نا یہ تو بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہیں آپ کو لگ رہی ہیں یہ معلمہ بہت پریشان لگ رہی ہیں یہ بچے کیا کر رہے ہیں احمد اور ثانیہ کیا کر رہے ہیں اور یہاں پہ تارک اور حسن کیا کر رہے ہیں اور ازیر یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے اچھا تو یہاں پہ حماد بھی کچھ ایسی ہی سرگرمی کر رہے ہیں اور بیچاری استانی صاحبہ دیکھی یہ کیا کر رہی ہیں یہ ایسا کر رہی ہے کہ ان کے سر میں درد ہو رہا ہے کیوں کیونکہ آپ سب نے ملکن کو بہت تنگ کی ہے آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت آپ کام مکمل کر لیتے ہیں آپ کی معلومہ یا آپ کی معلومہ آپ کو کہتے ہیں کہ کاپی مجھے لا کے دکھائیے یا کسی بچہ کوئی ایک بچہ جو آپ سے جمع کرتا ہے تو اس وقت اس صورت میں آپ سب کیا کرتے ہیں آپ کا عدی عمل کیا ہوتا ہے ویڈیو کو روپنے اور آپ کی اپنی معلومہ کو بتانے ہاں جی آپ نے بتایا شاہ باش مجھے پتا ہے آپ بلکل بھی ایسے بچے نہیں ہیں آپ کلاس میں سکون سے بیٹھتے ہیں اور اپنے کام کو سننے کے بعد ہدایات پر عمل کرتے ہیں آج ہم نے گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کرتے وقت کمرہ جماعت میں نظم و ضبط قائم رکھنا سیکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی معلومہ آپ کو گروہ کی صورت میں کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو آپ نے بھگدر نہیں بچا دینی ہے بلکہ اس طرح سے اس انداز میں کام کو کرنا ہوتا ہے محلما نے کوئی کام کہا آپ نے ہاتھ کھڑا کرنے ان کی ادایات کو غور سے سننے پھر اس پر عمل کرنے اور گروہ میں آپ کو جو کام تفیس کیا جائے آپ نے اسی کو مکمل کرنے ٹھیک ہے اچھا جی آپ آج ہم نے چیز پڑھنی ہے وہ ہے کمرہ جماعت کے آداب آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں کمرہ جماعت کے آداب ہمارے کمرہ جماعت کے آداب کچھ اس طرح سے ہوں گے سب سے پہلا حضب ہے وقت پر آئیں سب سے پہلے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیشہ کمرہ جماعت میں وقت پر آنا ہے اس کے بعد ہے جھوٹ نہ بولیں جو بات جس طرح سے ہو بلکل مت چھپائیں اپنی معلمہ کو اسی انداز میں بتائیے اور بغیر معقول دلیل کے بحث سے گریز کریں یعنی بلا وجہ اگر کوئی بچہ آپ سے کوئی ہمجماعت آپ سے بات کر رہے آپ اس سے متفق نہیں ہیں لیکن آپ اس کو قائل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تو بلا وجہ کی بحث میں مت پڑیے یا تو کوئی مسئلہ ہو تو اس کا حل پیش کریں ورنہ مسئلے پر مسئلہ پیش کرنا بلکل بھی بہادری نہیں ہے کمرہ جماعت میں شورو ہل اور بدنسمی پھیلانے سے گریز کریں یہ بہت ضروری عدب ہے اگر آپ کی معلمہ کچھ دیر کے لیے کمرہ جماعت سے باہر چلی جاتی ہے تو پیچھے ہل اور بازی سے پرہیس کیجئے حلموں کے ساتھ تعاون کریں استاد کے حکم کی تعمیل میں جلدی کریں احسانوں کے معلمہ کہنی جلدی سے اردو کی کاپیاں نکالیے اور آپ بیٹھے اپنی پینسل شاپ کریں اپنا ربر ڈھونڈ رہے ہیں اپنی کتابیں رکھ رہے ہیں بلکہ جو کام کہا جائے اس کو سب سے پہلے کیجئے اچھا جی اس کے بعد ہے استاد کی بات ہور سے سنیے اگر نہیں سنیں گے تو پھر کیا ہوگا جب وہ بات آپ کے گھر والے آپ سے پوچھیں گے یا معلمہ دوبارہ پوچھیں گی تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا جب استاد بات کر رہا ہو تو اس دوران میں بہمی گفتگور نہ کریں بلکہ خاموشی سے اپنی معلمہ کی بات سنیں اور کسی سے کوئی چیز مت چھینیں یہ بہت گندی بات ہے بہت غلط بات ہے کمرہ جماعت کے آداب کے خلاف ہے کہ اپنے کسی ساتھی سے کوئی چیز چھیننا اس کو گالی دینا اس سے انچی آواز میں بات کرنا دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنے اور دھکم پھیل سے اشتناب کیجئے اور اپنے ارگرد گند نہ پھیلائیں اب یہاں پہ گند سے یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنی پینسلز کو بار بار تراش کر ان کا جو کچرا ہے اس کو اپنے ارگرد مت بکھیریں بلکہ کمرہ جماعت کا جو کھوڑے دان ہے اس میں رکھیں اور اگر آپ اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈی بیا رکھی اور اس میں وہ ڈالیں اس کو روز گھر جا کے خالی کر دیں ایک عدب ہے جی ہمیشہ کمرہ جماعت میں کتابیں اور مطلوبہ مواد ساتھ لے کر رہے ہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کے پاس چیزیں ہی نہیں اور آپ مانگ رہے ہیں کبھی ایک دوست ہے کبھی دوسرے سے کبھی تیسرے سے بلکہ اپنی چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئیے ٹھیک ہے کمرہ جماعت کے آداب کے بعد سیکھنے کے بعد اب آپ کریں گے ایک انفرادی سرگرمی ہر طالب علم نے کمرہ جماعت کے آداب زبانی یاد کرنے ہے اور بتانے ہے تو ویڈیو کو روکی اور جلدی جلدی سے ان کو دہرانے کی کوشش کیجئے انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی گروہی سرگرمی ہی میں ہے کہ طلبہ مل کر استاد اور شاگرد کا کھیل کھیلتے ہوئے ان تمام آداب پر عمل کرنے کا عملی مظاہرہ کریں طریقہ یہ ہوگا آپ کی معلومہ بھی آپ کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیتی ہیں اور گروہ میں ایک ایک مولم بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے اب جو وہ مولم یا استاد یا استانی ہیں وہ اسی طرح سے بچوں کو ہدایات دیں گی جو آداب ہیں ان کے بارے میں اور بچوں نے کس طرح سے عمل کر رہے ہیں ابھی پتا چاہ جائے گا کہ کون سا بچہ گروہ میں شمولیت کرتے ہوئے کن آداب کا خیال رکھتے ہیں ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی بھی کیجئے گروہی سرگرمی کے بات ہے جی آپ کے لئے ایک ورکشیٹ جس میں آپ نے سوال نمبر ایک کرنا ہے کہ آج آپ نے کمرہ جماعت کے آداب پڑے کیا کوئی اور آداب بھی ہو سکتے اگر ہو سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سوچ کر لکھنا ہے سوال نمبر دو ہے کہ آپ کو سکول سکول کھیلنا پسند ہے آپ یہ کھیل کھیلتے ہوئے استاد بن یا استانی بنتے ہیں تو کیا آپ سخت مزاج ہوتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں ہر صورت میں ایسا ہونے کی دو وجوہات پہ لکھنی ہے آپ جانتے ہیں نا کہ آپ نے گھر سے کر کے لانی ہے اس کے علاوہ گھر سے آپ کریں گے کمرہ جماعت کے آداب کو ایک چارٹ پر خوشخط لکھ کر لانا ہے یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق جو مکمل ہوا کل انشاءاللہ اسی سبق اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ